وحید مراد پاکستان کے سپر سٹار اور چاکلٹی اور محبوب ادھاکار تھے مگر ان کے پرستار ان کے بارے میں یہ باتیں شاید ہی جانتے ہوں گے کہ وحید مراد کاروباری طور پر انتہائی ہوشیار اور خودسار انسان تھے ان کی فرنکارانہ خوبی اپنی جگہ مگر ایک انسان کے طور پر ان کی کچھ آتے ایسی تھی جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور یہ بات بھی شاید ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ وحید مراد کاروباری طور پر اپنے خون کے رش اور گہرے دوستوں سے بھی نظریں کیوں پھیر لیتے تھے اس کا اندازہ آپ کو ان کے والد نصار مراد کے بارے میں جان کر ہو جائے گا کہ وہ دراصل کس مزاج کے آدمی تھے ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ رویہ کیسا تھا اور وحید مراد ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہو گئے تھے اور پھر وحید مراد نے اپنے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور وہ اکثر سر محفل بھی اپنے والد کے ساتھ کس طریقے سے بولا کرتے تھے اور یہ باتیں بلاخر زندگی میں ان کے سامنے بھی آئیں وحید مراد اور ان کے والد کے حوالے سے اکثر سینئر صحافی کہا کرتے تھے کہ فلمی دنیا نے انہوں نے ایسے باپ بہت کم دیکھے ہیں جو اپنے بیٹوں پر نصار ہوتے تھے وہ اگر کہیں کہ یہ دن کا وقت ہے تو والد بھی کہتے تھے ہاں یہ دن کا وقت ہے اگر وہ کہتے یہ رات ہے تو والد بھی کہتے تھے ہاں بیٹا یہ رات ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں دو ایسے باپ گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پہلے حکیم احمد شوجا تھے اپنے زمانے کے صاحب علم اور بے بہا اہل کلم ان کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ایک دنیا ان کی محترب تھی مگر اپنے بیٹے انور کمال پاشا کے وہ مورید تھے پاشا صاحب ان کی آنکھ کا تارہ اور زندگی کا سہارہ تھے ان کی ہر فرمائش اور خواہش ان کے نزدیک آسمانی ہدایت تھی افسوس کہ پاشا صاحب نے اپنے تقبر کی وجہ سے اپنے عظیم والد کی عزت اور قدر نہ کی حالانکہ وہ نہ صرف ہر طرح سے قابل احترام تھے بلکہ پاشا صاحب کے پاس جو کچھ بھی تھا انہیں ہی کا دیا ہوا تھا ذہانت علم صلاحیت تجربات کلم کاری گفتگو کا ڈھنگ سب بھی کچھ انہیں میراس میں ملا تھا مگر ان کا طرز عمل والد کے ساتھ بعض اوقات گستاخانہ بھی ہو جاتا تھا ایسے ہی دوسرے فلمی والد نصار مراد صاحب تھے وحید مراد ان کی اولاد تھے بھی کم تر سمجھنے لگے تھے نصار صاحب نے کبھی اس بات کا برا نہیں مانا انہیں تو اپنے بیٹے سے عشق تھا عاشق اپنے محبوب کی کسی بات کا کب برا مانتا ہے لیکن اس عاشقی کے باعث وحید مراد ہر طرح کی پہبندیوں اور بندشوں سے ازاد ہو گئے تھے اگر باپ بیٹے کے رشتے کے حوالے سے ان دونوں کے ماں بین ہم اہانگی کا رشتہ قائم رہتا تو شاید نصار صاحب بیٹے کو بربادی کے راہ پر چلنے سے روک لیتے مگر مشیعت کا تقاضی یہی تھا اس میں کسی کو کیا دخل ہو سکتا ہے کہ قدرت کو ہی شاید ایسا منظور تھا افسوس اس بات کا ہے کہ تمام عمر دنیا بھی اسائشیں حاصل کرنے والے ان باپ بیٹے نے زندگی کے آخری ایام نہائیت بری حالت میں گزارے وحید مراد کی پریشانیاں محرومیاں اور مایوسیاں خود ان کی ذہنی اخترار تھی اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی بس وہ اداکار کی حصیت سے خود کو نظر انداز کیے جانا برداشت نہ کر سکے تھے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے آپ کو وحید مراد کے والد نصار مراد صاحب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ وہ کراچی کے ایک باعثر انسان تھے نصار مراد صاحب کا بنگلہ کراچی میں سوشل سہرگرمی اور دعوتوں کا مرکز بنا رہتا تھا کون سے قابل ذکری شخص تھا جو ان کا مہمان نہ ہوتا تھا لاہور سے جانے والے فلمی لوگوں کی مہمانداری بھی وہ اپنا فرض سمجھ کر ادا کیا کرتے تھے ان کی کوٹھی کا لان روشنی سے جگ مگاتا رہتا اور روشن چہروں کی تابناکی سے دمکتا رہتا ان کی کوٹھی میں رات گے تک محفلیں جاری رہتی تھی وحید مراد اپنے والدین کے انتہائی لادلے تھے جو ان کی خارحاہی کی تکمیل اپنا فرض جانتے تھے نصار مراد صاحب کسی زمانے میں کراچی کی فلم ٹریڈ میں ایک نمائن اور اہم نام تھے تعلق تو ان کا پنجاب کے شہر سیالکور سے تھا لیکن فلمی کاروبار سے وابستہ ہو کر وہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی کراچی چلے گئے تھے چھوٹے مٹے کام کرتے تھے مگر جب قیام پاکستان کے بعد بڑے ہندو تقسیم کاروں کا زور ٹوٹا اور انہوں نے یہاں سے بوریا بستر سمیٹا تو پاکستان میں ان کے کاریندوں کے دن بھی پھر گئے اور وہ ان کے کاروبار پر قابض ہو گئے نصار مراد صاحب نے بھی ایک کاریندے سے چھلانگ لگا کر فلم تقسیم کار کا مقامہ حاصل کر لیا اور پاکستان فلمز کے نام سے ایک تقسیم کار ادارہ قائم کر لیا ابتدائی زمانے میں تو پاکستان میں بھارتی فلمیں ہی سینما گرم میں چلا کرتی تھی بمبئی جانے والے ہندو تقسیم کاروں فلم سازوں کے توسط سے پاکستانی تقسیم کار سستے دام بھارتی فلموں کے حقوق پاکستان کے لیے حاصل کر لیتے تھے اور خوب منافع کماتے تھے یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہی دہتے تقسیم کار فلمی سنت کا سب سے دولت مند اور با اثر طبقہ بن گئے تھے نصار مراد صاحب ایک خوش وضع اور خوبصورت آدمی تھے وحید مراد نے اپنی بہت سی جسمانی خصوصیت انہی سے حاصل کی تھی گندمی رنگ، تیکھے نقوش، سیاہ بال، قدمیں وہ اپنے باپ سے قدر کم تھے لیکن غزب کے سمار تھے نصار مراد صاحب بہت با اخلاق اور متوازع آدمی تھے باتیں بہت شاہستگی سے کرتے تھے مگر اپنے موقف سے کبھی دست بردار نہ ہوتے تھے کاروبار میں ان کا انداز اور اصور انت سے بزنس کرنے والے فلم سازوں کو پسند نہیں تھا انہوں نے بے شمار کامیہ فلم میں ریلیز کی تھی جن کے فلم ساز اس کے بعد بھی دوسری فلم کے لیے اسی طرح سرمایہ جمع کرتے رہے جس طرح موسم میں گرمہ آنے بعد چڑیاں گونسلہ بنانے کے لیے تنکے اگٹھے کرتی ہیں دوسرے تقسیم کاروں کی طرح نصار صاحب بھی خوشی کے جھولے میں جھولتے رہتے رائی سانہ زندگی گزارتے تھے دعوتیں اور تقاریب مرکت کرتے رہتے تھے مگر حیرت انگیز بات یہ تھی اور یہ بات صرف ان کے قریبی ہلکے ہی جانتے تھے کہ وہ خود بھی پیسے کے لیے پریشان رہتے تھے ان کی مثال ایسے جھاگیردار کی سمجھ لیجئے جو دولت اور جھاگیر سے محروم ہونے کے باوجود اپنا ظاہری ٹھاٹ بارٹ قائم رکھنے کے لیے ساہو کاروں سے باری سود پر کرزے لیا کرتے تھے اگر سعودے میں منافع ہوا تو کرز بما سود فوراں ادا کر دیا اور اپنا کام بھی چلا لیا نقصان ہوا تو کسی اور سے یا اسی شخص سے مزید کرز لے کر پہلے سود ادا کیا پھر کاروبار میں پیسہ لگایا ظاہر ہے کہ یہ طریقہ سود مند نہ تھا شاید اسی وجہ سے نصار مراد بھی بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور فلم سازوں کی باروقت کس بھی ادا کرنے سے کاسر رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ مالی بہران کا شکار ہوتے چلے اور یہی ان کا ڈپریشن بن گیا نصار صاحب تمام عمر بہت اچھی صحت کے مالک رہے بلکہ دیکھنے والے ان پر رشک کرتے تھے لیکن آخری دنوں میں وہ صاحبے فراش ہو گئے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ غم زدہ بھی رہتے تھے پھر فالج ہو گیا تو فالج نے انہیں معذور کر دیا اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک قائم رہا ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے انتقال کے بعد وحید مراد بھی سنبھل نہ سکے پیسہ ان کے بھی کسی کام نہ آیا لیکن جب وحید مراد کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے چہرے پر نشان آگے تو اس ڈپریشن کی وجہ سے وحید مراد بہت زیادہ غم زدہ رہنے لگے اور شراب پینے لگے لیکن اس سے پہلے ان کے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی کاروباری تعلقات تھے انہوں نے بھی وحید مراد کے رویے کو دیکھتے ہوئے ان سے رخ مور لیا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وحید مراد کو اپنے فلم میں کاسپ نہ کریں وحید مراد کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا آخر کار وحید مراد کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا وحید مراد کے آخری زمانے میں ان کے پرانے دوست بھی ان سے بزنس کرتے ہوئے کترانے لگے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بزنس نہ کریں وحید مراد بنیادی طور پر اپنے والد سے ہی متاثر تھے لیکن اپنے والد کو انہوں نے اپنی زندگی میں وہ اہمیت نہ دی تھی جبکہ ان کے والد ان کے عاشق تھے اور ان کی ہر بات مانتے تھے نصار مراد صاحب کبھی اس بات کا گلہ نہ کر سکے کہ وحید مراد نے ان کے ساتھ اس طرح سلوک کیوں کیا کہ وہ اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولادی کا شکار ہو گئے تھے موسیقی